پنر جنم کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہے مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا مجھے سمجھ کیوں نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو پتا چلتا کچھ تو پورو جنم کی سمرتیاں ہوتی پرماتمہ نے ایسا کیانیم بنایا ہے سب کچھ گائب ہو گیا کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں کیا مرنے کے بعد کچھ کریا پرتی کریا یہ آتما ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کچھ پرماتمہ نام کی طاقت ہے نہیں ہے اس پرکار کے بہت سوال آپ کے من میں اٹھتے رہتے ہیں جس کا جواب آپ سوئے ہی بنا کر کے گماں پھرا کر کے اپنے کو دے دیتے ہوں لیکن اگر آپ کو سب کے سب جنم یاد ہوتے تو آپ کا جیون سادہ رن نہیں ہوتا کیونکہ آج ہو سکتا ہے جو آپ کی پتنی ہو وہ کسی جنم میں آپ کی بہن ہو کسی جنم میں آپ کی بیٹی ہو کسی جنم میں آپ کی ماتہ ہو اور کوئی رشتہ ہو اگر وہ کسی جنم میں آپ کی ماتہ ہو آج آپ کی پتنی بن جائے اور آپ کو یہ دکھائی دے آپ کا کیسا جیون ہو گا کیسے آپ جی پائیں گے کیسے سے رشتی آگے بڑھے گی کیسے کیا چلے گا کیونکہ جیون کرموں کا لیندین ہے سنسکار کے وس سب رشتے ناتے تیار ہوتے ہیں سنسکار کے وس پریوار ملتا ہے سنسکار کے وس سگے سمبندی ملتے ہیں سنسکار کے وس آپ کا جیون چلتا ہے اور کرموں کے انسار سب کو سکھ اور دکھ ملتا ہے کرم کے انسار خوشی اور گم ہوتے ہیں کرم کے انسار یہ کائی چلتی ہے کرم کے انسار مایہ ملتی ہے کرم کے انسار ہی جیون آگے بڑھتا ہے کرم کے انشار جیون اور مرتو ہوتی ہے تو یہ پچھلے جنم کا جو کھیل ہے جب تک دکھائی نہیں دیتا تب تک اچھا ہے جب دکھائی دینے لگے گا کتنا گاتک ہو جائے گا آپ کو پتا چلے جو آپ کا بائی بنا ہوا پچھلے جنم میں اس نے آپ کی اتیا کی تھی آپ کے پتر کی اتیا کی تھی ماتہ پتا کی اتیا کی تھی اور کوئی رشتہ تھا کیسے ہوگا آپ کو پتا چلے جس کے ساتھ ستر ہوتا ہے وہ ہمارا پچھلے جنم کا مطر تھا ہمارا ساتھی تھا آپ اس کے گرجہ وہ آپ کی اتیا کرتے ہیں یہ انیکوں انیکوں کارن ہیں یہ تو ماتر ایک دو کارن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پرکار کے لاکھوں کارن ہیں کہ پچھلے جنم میں کسی نے کسی کا کرجہ لے رکھا تھا تو وہ آج سامنے دیکھے کسی نے اس جنم میں میرے سے کرجہ لیا تھا اب یہ چکانا پڑے گا نہیں تو اس کو میں مار دوں گا کیسے جیون چلے گا کیسے مانو کا جیون شانت رہے گا کیسے یہ پرانی جو مانو ہے یہ کیسے پرماتما کی پرابتی کرے گا کیسے سماج کو چلائے گا کیسے گرست جیون کو چلائے گا کیسے کام کرے گا نہیں ہو پائے گا بلکل بھی اس کارن سے پرماتما نے ہمارے سے سب کچھ چھپا کر کے ایک سروات سے نئے جیون کو آپ کو سوتنتر روپ سے پردان کر دیا کہ یہ آپ کا جیون ہے اسے آپ اپنے طریقے سے جیو اپنے طریقے سے سمالو اپنے طریقے سے دیکھو اپنے طریقے سے کرم کرو اپنے طریقے سے سب کا نیم بنا دیا ویدوں کے اندر منو سمرتی کے اندر سب کا دائرہ بنا دیا کیسے کے اندر چلو گے تو آپ پرماتما تک پہنچ جاؤ گے اگر آپ اسے باہر ہوئے تو آپ کا جیون اور یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا تو دھرم کا بھی نیم بنا دیا جیون کا بھی نیم بنا دیا کرم کا بھی نیم بنا دیا تو جو ان کے اندر رہتا ہے اس کا جیون سفل ہو جاتا ہے جو ان کے اندر نہیں رہتا اس کا جیون برباد ہو جاتا ہے تو پرماتما نے جو یہ کیا ہے اتنا سوچ سمجھ کر کے کیا ہے کہ ہم لاکھوں بار سوچ سکے اسے بھی شریشت وہ پرماتمہ ایک پل میں سوچ لیتا ہے کروڑوں کروڑ عربوں اور اب جیو جو سوچ سکے اسے بھی لاکھوں قدم آگے کی وہ پرماتمہ سوچ کر کے کاریے کرتا ہے وہ جو کرتا ہے نا وہ ترکال درسی ہے ترکال اگ گئے ہے اس کی رچنا کے اوپر اس کی شریشتی کے اوپر اس کی سوچ کے اوپر اس کے کیے گئے کام کے اوپر سوال اٹھانا ہی مرکتا ہے